بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کو بتانا مقصد ہے اس سلسلے میں تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہم ذکر کریں گے دو دعائیں قرآن کریم کے تعلق سے ہیں اور ایک دعا حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اگر کسی کے دانت میں درد ہو تو سب سے پہلا عمل یہ کریں قرآن کریم کے ایک آیت ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ یہ آیت لکھ کر کے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور اس کو فول کر کے تعویز بنا کر کے جہاں جس دانت کے اندر تکلیف ہو رہی ہو تو دونوں دانتوں کے بیچ میں اس کو رکھ کر کے دبالیں وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ یہ آیت لکھ کر کے ایک کاغذ کے اوپر اس کا تعویز بنا کر کے دانت میں رکھ لیں جس جگہ جہاں جس دانت میں تکلیف ہو رہی ہے یہ پہلا عمل کرنا ہے دوسرا عمل یہ کرنا ہے سورہ مؤمنون کی آیت ہے پالا نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر ہے سورہ مؤمنون میں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ مطلب اٹھترمی جو آیت ہے وہ آیت یہ ہے اس کو پڑھ لیجئے گا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ تو یہ دعا برابر پڑھتے رہنا ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور تیسرا عمل حدیث کے اندر وارد ایک دعا ہے امام بھائی حق رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دانت میں درد اور تکلیف کی شکایت کی اپنے دانت میں درد اور تکلیف کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے دانت میں تکلیف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس دانت میں جس جگہ تمہیں تکلیف ہو اس جگہ انگلی رکھ کر کے یہ دعا پڑھ لو جس درد دانت میں جس جگہ پر جس دانت میں تکلیف ہے دارد میں تکلیف ہے وہاں پر اپنی انگلی رکھ کر کے شہادت کی انگلی رکھ کر کے یہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ دانت کا درد جاتا رہے گا دانت کے تکلیف ختم ہو جائے گی وہ دعا یہ ہے اللہم ازہب عنہ ما یجید وفحشہ بدعوتی نبییک المسکین المبارکہ عندی کا یہ دعا ہے اس کو اچھے طریقے سے سن لیجئے یہ اسکرین کے اوپر بھی ہم دکھا دیتے ہیں اس دعا کو لکھ لیجئے یاد کر لیجئے اللہم ازہب عنہ ما یجید وفحشہ بدعوتی نبییک المسکین المبارکہ عندی کا یہ دعا یاد کر لیجئے اور جس جگہ پر دانت کے اندر تکلیف ہو رہی ہو وہاں پر انگلی رکھ کر کے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لیجئے سات مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ تین عمل جیسے ہی آپ کریں گے پہلی چیز تھی تعویز پر لکھ کر قیعت رکھنے کی اور دوسری وہ دعا پڑھنے کی جو بھی بتائی آپ کو اور تیسری یہ دعا انشاءاللہ یہ جیسے ہی عمل کریں گے کچھ ہی وقت کے بعد آپ کو راحت ہو جائے گی اور آپ کے دانت کے اندر داڑ کے اندر جو بھی تکلیف ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال لکھیں کہ اگر داڑ کے اندر کیڑا لگ گیا تھا دانت کھوکری تھی جیسے کانا بھی کہتے ہیں دانت کانا ہو گیا ہے تو اگر دانت کے اندر کیڑا لگا ہوا تھا اس کے اندر تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے موقعے پر لانگ کا تیل لانگ کا تیل لگانے سے فوری طور پر آرام ملتا ہے تو لانگ کا تیل گھر کے اندر ہو وہ لگا لیں اس جگہ پر پھائے کے اندر تیل لگ کر کے اس جگہ پر لگا لیا جائے یا تو پھر میڈیکل اسٹور سے کچھ دمائے ملتی ہیں ریلیف کے لیے اس میں کولگیٹ کمپنی کا ایک لگوڈ آتا ہے پین آؤٹ کر کے پین آؤٹ اس کا نام ہے کولگیٹ کمپنی کا ہے یہ آپ لے لیں پچاس ساٹھ روپے کا آپ کو مل جائے گا میڈیکل سے تو انشاءاللہ اس کے ایک دو قطرے ایک دو ڈروپ ہے جس جگہ دانت کے اندر درد ہو رہا ہے وہاں پر ڈال لیجئے تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو آرام ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ دو عمل کرنے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس چیز کا استعمال کر لیجئے یا تو جو لیکوڈ آپ کو بتایا گیا ہے پین آؤٹ اس کو لے لیجئے یا گھر کے اندر لاؤں کا تیلے اس کو لگا لیجئے اور ساتھ ساتھ میں جو یہ قرآنی وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس کو پڑھئے آپ دیکھیں گے کہ جلدی ہی آپ کے دانت کی تکلیف ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو آج کیسے ویڈیو کے اندر یہی وظیفہ بتانا مقصد تھا جو ہے اس کو سنیں اچھے سے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے جس بھائی بہن کو تکلیف ہو تو وہ ان وظائف سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے تکلیف کو ختم کر سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سنیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین